اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ٹاپک ہے کہ تین طلاق کے ایک ہونے کا فتوہ دینا دیکھیں یہ بات تو اہل علم جانتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک ہی مجلس میں تین طلاق دے دی تو وہ تین شمار ہوگی یا ایک اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ تین طلاق دے دیا تو تین شمار ہوگی بلکہ چاروں مذاہب کا اس میں اتفاق ہے کہ تین بول دیا تو تین ہوگی لیکن اہل علم کے ایک جماعت خاص ہو سے اہل حدیث علمہ ہر دور میں یہ مانتے آئے ہیں کہ اگر کسی نے تین طلاق ایک مجلس میں دے دی تو وہ ایک ہی شمار ہوگی اور آج کے دور میں تین طلاق کے ایک ہونے کا فتوہ زیادہ تر اہل حدیث علمہ دیتے ہیں لیکن یہاں پہ اہل حدیث علمہ کو یا وہ مفتیان جو تین طلاق کے ایک ہونے کا فتوہ دیتے ہیں انہیں ایک چیز کو سامنے رکھنے کی اس پر غور کرنے کی عشد ضرورت ہے وہ یہ کہ جو شخص تین طلاق دے کر ہمارے پاس فتوہ لینے کے لئے آیا ہے کبھی کبھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے آکے بیٹھ کے تقلیدی مذاہب کا مذاہب اڑاتا ہے ان مفتیوں کا مذاہب اڑائے گا جو کہتے ہیں کہ تین طلاق کسی نے دے دیا تو تین طلاق ہو جائے گی اوٹ پٹانگ بولے گا پتہ نہیں کیا کیا بولے گا ہسے گا کھل کھلائے گا مگن ہوگا اور بعض جو ہے مفتیان بعض علماء اس کے اس مذاہب پر اس کو ڈاکنے کے بجائے اور اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ ہاں اس کو غلط کہو اور یہ تین طلاق یہ کی ہوتی ہے ایسا نہیں بولنا چاہئے یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ شخص جو تین طلاق دے کر آیا ہے ایک مللس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ اہل حدیث کے سامنے بڑی کپٹن آپ کو ہیرو سمجھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا جو ہے نیک کام کر کے آیا ہے بہت بڑی عبادت کر کے آیا ہوا ہے اور ہم اس کو سر پر بٹھائیں تو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہئے کہ یہ شخص ایک کرائم کر کے آیا ہے ایک جرم کر کے آیا ہے ایک گناہ پر کیا ہے تو اگر اہل حدیث علماء کے پاس کوئی ایک مللس میں تین طلاق دے کے آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک مجرم والا اور ایک گنہگار شخص والا تعامل کرنا چاہئے اس کو اپنے سروں پر نہیں بٹھانا چاہئے کہ آ بابو تجھ کو فتوہ دے دیتے ہیں تین طلاق ایک ہوتی ہے اسے یہ احساس دینا نا بہت ضروری ہے کہ تُو نے پاپ کیا تین طلاق ایک ہوتی ہے یا تین ہوتی ہے کہ بہت سارے اہل حدیث علماء کے پاس ایسا گنہگار آدمی پہنچتا ہے اور بات کرنے کے بعد اس سے فیل ہی ہوتا کہ میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تین طلاق تو ایک ہوتی ہے اور پھر گالیاں دینا شروع کرتا ہے تقلیدی مذہب کو ائیمہ کو فلاں فلاں کو ایک ایسے تین کو تین بول دی اور اسے یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ اس نے کتنا بڑا پاپ کیا اس لئے جو مفتیان یہ فتوہ دیتے ہیں کہ تین طلاق ایک ہوتی ہے ان کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایسے شخص کو احساس دلائیں کہ تو نے کتنا بڑا پاپ کیا ہے تو نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے اسے یہ بتانا بہت ضروری ہے اور آپ گوھر کریں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے جو علماء تھے صحابہ کے جو علماء تھے وہ اس کی بڑی فکر رکھتے تھے کہ یہ گناہ کرنے والا شخص کہیں جری نہ ہو جائے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا بلکہ عمر رضی اللہ عنہ نے تو باقاعدہ اس کیلئے سزا مقرر کر دی ایک تازیری سزا تھی ان کے ہاں کہ اگر کسی نے تین طلاق بول دیا تو اب اس کا کسہ ختم ان کا یہ فتوہ نہیں تھا کہ تین طلاق تین ہوتی ہے لیکن ان کا یہ قانون تھا ان کی طرف سے یہ سزا تھی کہ اگر کسی نے تین طلاق دیا تو اس کے اس جرم کی پاداش میں اسے اس کی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا ہے اس کو الگ ہونا ہے ان کا یہ فتوہ نہیں تھا کہ تین طلاق تین ہو جائے گی لیکن ان کا یہ قانون تھا کہ اگر کسی نے تین طلاق دیا تو اسے اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا ایک تاظری سزا تھی اس کے بارے میں اگر تفصیل سے آپ کو دیکھنا تو میری کتاب ہے حکام طلاق اب آپ ہمارے سنٹر سے آئی ایسی سنٹر سے ربطہ کر کے لے سکتے ہوں اس میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات ملے گی کہ عمر فارغ رضی اللہ عنہ نے یہ قانون کیوں بنایا تھا اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ دیکھیں گے اصل فتوہ انہوں کا یہی تھا کہ تین طلاق ایک ہوتی ہے لیکن بہت سارے لوگ جو ان کے پاس فتوہ لینے کے لئے آتے تھے وہ ان کو یہ فتوہ نہیں دیتے تھے کہ تین طلاق دینے سے ایک ہوگی کبھی کبھی دیکھتے تھے کہ کوئی چلو سیتہ سادہ آدمی ہے ٹھیک ٹھاک ہے تو چلو اس کو فتوہ دے دیا کہ چلو اتفاق سے گلتی ہوگی لیکن ایسے لوگوں کو دیکھتے تھے کہ جو تین طلاق دیے یا اسے کھیل وار کر رہے ہیں تو کبھی یہ فتوہ نہیں دیتے تھے کہ تین طلاق ایک ہوگی اس کو بھگا دیتے تھے بولتے تھے تم گلتی کرتے ہو کتاب سنت سے کھیلتے ہو اور ہمارے پاس آتے ہو کہ ابن باس کوئی راستہ نکال دے نہ راستہ نکال دے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اکثر فقہا یہی فتوہ ہمیشہ دیتے آئے ہیں کہ تین طلاق جو ہے تین ہی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر دور میں تین طلاق کے ایک ہونے کا فتوہ بھی چل آتا لیکن یہ فتوہ دینے والے بہت کم تھے امت کی اکثریت امت کے اکثر علماء یہ سختی برتے تھے ایسے لوگوں کو فتوہ نہیں دیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے گناہ کا کام کیا ہے اس نے غلط کام کیا ہے تو آج بھی اگر کوئی شخص تین طلاق دے کر ہمارے سامنے آئے تو ہمیں اس کو اپنے سر پر نہیں بٹھانا ہے بلکہ اچھے سے اس کی تربیت ہونی چاہیے اور اس کی تاقید ہونا چاہیے اسے احساس دلانا چاہیے کہ اس نے جرم کیا ہے اس نے گناہ کیا اسے توبہ کرانا چاہیے اسے عہد لینا چاہیے کہ دوبارہ یہ پاپ نہیں کرے گا جب اس سے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ اس نے کونسی بڑی غلطی کی ہے کونسا گناہ کیا ہے اور اس کے ساتھ اگر ممکن ہو تو کوئی سزا بھی اس کو اس کے لئے کوئی سزا کسی بھی شکل میں اس کے لئے رکھنی چاہیے بلکہ اگر کسی ادارے میں جاتا ہے تو ادارے والے کوئی اس سے فیس بھی اچھی خاصی لے سکتے ہیں تاکہ اس کو احساس ہو کہ اس نے کتنا غلط کام کیا یہ کھیل نہ بننے پائے کہ بیوگت انطلاق دیتا ہے آکے ایل ایدی سے فتوہ لیتے یہ کیا تماشا بنا ہوئا ہے تو یہ چیز نہیں ہونے چاہیے کہ یہ گناہگار شخص اور جری ہو جائے فتوہ لے کے جائے اور بعد میں جا کے اپنے دوستوں کے سامنے ہسی ٹھٹا کریں کہ سب کتنے علماء پاگل ہیں یہ مقلدین کیسے ہیں جو کہتے ہیں تین طلاق تین ہو جاتی ہے مزاکڑ ہے سب کا اور خود اپنی نہ دیکھے کہ کتنا بڑا پاپ کر کے آیا ہے وہ بلکہ ایسا شخص جو بار بار تماشا کرے ایسے شخص کو فتوہ ہی نہیں دینا چاہیے بھگا دینا چاہیے اسے شخص کو جو طلاق کے مسئلے کو کھیل بنائے تو گرچہ آپ کا یہ موقف ہو کہ تین طلاق ایک ہوتی ہے ایسے آدمی کو خدیر دینا چاہیے اس کو فتوہ نہیں دینا چاہیے جو اس کو مزاک بنا لے اس کو تماشا بنا لے تو بہرحال یہ چیز بھی ہونے چاہیے یقین ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آج جو حلالی کی لانت عام ہوئی ہے اور ایسے لوگ کو لوگ حلالہ کراتے ہیں تو اس ذناکاری اور بدکاری سے بچانا بھی ایک اہم ضرورت ہے اور اس فتوہ کو رواج دینا بھی ایک ضرورت ہے لیکن گنہگاروں کو ان کی گناہ کا احساس دلانا بھی ضروری ہے ان کو یہ نہ لگے کہ ہم نے کوئی پاپ نہیں کیا ہے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے انہیں یہ بتانا چاہیے کہ اگر تم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتے تو نہ حلالہ کر پاتے نہ اپنی بیوی پاتے نہ تمہیں تمہاری بیوی ملتی اور نہ حلالے کا کوئی اپشن تھا حلالہ کا سوچتے بھی تو رجم کر دیا تھے مار دیا جاتے کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح روایت ہے ہماری کتاب آقا میں طلاق میں دے سکتے صحیح سنت سے وہ روایت موجود ہے میں نے سنت کے حوالے کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتے تھے اور تین طلاق دے کے اور ایک طلاق کا فتوہ لے کے گھومتے فرنا تو یہ بھی بہت بڑا پاپ ہے تو بہرحال خلاصہ یہ کہ جو حضرات بھی تین طلاق کے مسئلے میں فتوہ دیتے ہیں انہیں چوکنہ رہنا چاہیے کہ ان کے فتوے کا کوئی غلط استعمال نہ کرے تماشاں نہ بنانے پائے اور وہ آپ کے پاس آنے کے بعد یہ احساس لے کر نہ جائے کہ اس نے تو کوئی پاپ کیا ہے نہیں اس نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے چلو فتوہ مل گیا تو یہ چیز ہمیں دھیان رکھنے چاہیے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن